اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسان الیکٹریشن کورس میں دوستو خوش آمدید آج ہم سیریس کنیکشن پیرلل کنیکشن اور شارٹ سرکٹ کے بارے میں اور اوپن سرکٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے سیریس کنیکشن کیا ہوتا ہے سیریس کنیکشن دوستو کسی بھی سرکٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا کہ سرکٹ جو ہے اس پورے سائیکل کو جو کہ جنریٹر سے نکلنے والی تار اور سوچ سے اور ساکٹوں وغیرہ سے یا اپنا لوڈ سے ہو کر واپس جب جنریٹر میں پہنچتی ہے نیوٹل تار تو ایک سائیکل بنتا ہے تو اس سائیکل کے اندر اس چکر کو ہم لوگ سرکٹ کہتے ہیں تو اس سرکٹ میں اگر جتنے بھی لوڈ لگے ہوں فار اگزمپل یہاں پہ میں نے مثال کے طور پہ دو لوڈ دیئے ہیں لوڈ وان اور لوڈ ٹو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ ہے اور اس کے ساتھ یہ دونوں لوڈ سیریز میں لگے ہوئے ہیں یہاں سے بٹن سے فیز وائر بٹن میں آ رہی ہے بٹن سے آگے جو دوسرا ٹرمینل ہے اس سے آگے لوڈ میں جا رہی ہے لوڈ وان میں لوڈ وان کے جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ لوڈ ٹو کے ون ٹرمینل پہ کنیکٹ ہویا ہے اور لوڈ ٹو کا جو ٹو نمبر یعنی دو نمبر جو دوسرے نمبر پہ ٹرمینل ہے وہ نیوٹرل سے کنیکٹ ہو کے چینلیٹر میں واپس جا رہا ہے یہ ہماری مین پاور سپلائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو ہم لوگ سیریز کنیکشن کہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو پیرلل کنیکشن ہوتے ہیں پیرلل کنیکشن کچھ اس طرح ہوں گے اسی طرح ہی لوڈ وان اور لوڈ ٹو ہیں لیکن ان کا الگ الگ سوچ ہے اور ہر ایک سوچ کے ساتھ ایک لوڈ جڑا ہوا ہے سوچ وان اس کے ساتھ لوڈ وان ہے سوچ ٹو کے ساتھ لوڈ ٹو ہے تو فیز جو ہے وہ الگ الگ سوچز میں جائیں گی اور وہاں سے کنٹرول ہو کے آگے جائیں گی لوڈ میں لوڈز کا جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ کنیکٹ ہوگا نیوٹرل سے اسی طرح لوڈ ٹو کا بھی اسی طرح لوڈ ٹری لوڈ فور لوڈ فائف اسی طرح جتنے بھی آپ نے لوڈ لگانے ہیں یہ سارے کنیکٹ ہوں گے اس کے بعد اوپن سرکٹ کون سا ہوتا ہے جی ہاں دوستو اوپن سرکٹ کہیں سے بھی جو ہماری سرکٹ لائن ہے جو سرکٹ لائن ہے وہ کہیں سے بھی اوپن ہو جائے بریک ہو جائے یہاں سے ابھی بریک ہو چکی ہے ٹھیک ہے جل چکی ہے فار ایک زمپل تو یہ اوپن سرکٹ کہلائے گا اس میں آپ کا کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا اگر یہ سوچس کے پیچھے سے یہاں مین سپلائی لائن کے درمیان سے کوئی کٹنگ ہو گئی ہے وائر کٹ گئی ہے یا پھر سرکٹ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا یہ لوڈ کوئی بھی نہیں چلے گا ہاں اگر یہاں سے ٹوٹتی ہے سوچس کے آگے سے کہیں سے بریک ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں سپلائی جا رہی ہے وہاں تو چلے گی اور جہاں سے بریک ہو گی ہے وہاں آگے نہیں چلے گی اب آتے ہیں کلوز سرکٹ کی طرف تو یہ بھی کچھ آپ نے یہ پکچر پہلے ہم نے پیرلل کنیکشن میں دیکھی تھی لیکن سمجھانے کے لیے کہ اوپن اور کلوز سرکٹ کیسا ہوتا ہے تو پچھلے سرکٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے بریک ہو چکی تھی وائر ہماری اور ہمارا سرکٹ اوپن ہو گیا تھا جبکہ کوئی لوڈ نہیں چلے لہا تھا کلوز سرکٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پراپر اس کے اندر وائرنگ کے اندر کوئی بھی وائر جو ہے وہ اوپن نہیں ہے کوئی بھی سرکٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہے اس وجہ سے کام صحیح کرے گا شارٹ سرکٹ کن سا ہوتا ہے شارٹ سرکٹ کسی جگہ پہ بھی دو وائرس فیز والی اور نیٹل والی یہ کہیں سے آپس میں مل جائیں وہ آپس میں شارٹ ہو جائیں آپس میں ٹچ ہو جائیں اسے ہم لوگ شارٹ سرکٹ کہتے ہیں یہ مین سپلائی سے بھی ہو سکتی ہیں اور سوچ بورڈ سے آگے یہ سوچ بورڈ کا ایریا ہے یہ والا اس سے آگے بھی ہو سکتی ہیں تو اب ہم اس میں سرکٹ کے اندر یہ جو پکچر ہے اس کے اندر ہم شوک کریں گے یہ اس طرح کا ایک سرکٹ بنا ہوا تھا اور پھر اس طرح کے وہ ہی وائر نکل کے نیٹل کے ساتھ شارٹ ہو گئی تو اس طرح آپس میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے پھر اور نیٹل آپس میں جب جوڑتا ہے تو اس کی بیچ میں کوئی لوڈ نہ ہو تو ڈائریک جو الیکٹرون ہیں وہ رننگ شروع کر دیتے ہیں وہ آپس جاتے ہیں اور ایک سپارک ہوتا ہے جس سے وائر جل جاتی ہے یا پھر سپارکنگ کا کچھ آگ وغیرہ لگنے کا خاطرہ ہوتا ہے اسے ہم لوگ شارٹ سرکٹ کہتے ہیں دوستو اسے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی میری اور مزید ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور باقی کی تمام ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ تمام ویڈیو پسند آئی ہوں گی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی